اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل صدر احترام صدر اجلاس میرے مشفق مربی والدنا شیخنا استاد محترم دیگر معزز علماء کرام معزز سامعین کرام فردانشین خواتین اسلام بیاری بچوں ابتدان کی خدمت میں اللہ کی فضل رسکی توفیقی بات سلام عرض ہے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کہ ہم پہلے آباس میں جب ملتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا چاہیے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن وعلاه اما بعد قال الله تبارک تعالی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ تَعْلَى فِي مَوْضِعٍ آخر فَدْعُ اللَّهِ مُخْلِصِنَا لَهُ الدِّينِ عَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصِ حضراتِ ارامی جیسا کہ آپ نے سمعات کیا ابھی سنا کہ جس موضوع کی تحت مجھے آپ حضرات کے سامنے لبکشائی کرنی ہے آپ کے گوشے گزار چند باتیں مجھے رکھنی ہے وہ موضوع ہے اسلامی فلمیں قوالیاں نشائے ان کی شرحی حیثیت حضراتِ ارامی سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں کہ موضوع میں کوئی خاص بات آپ نے اگر نوٹ کی ہے تو اسے آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھئے کیونکہ اس سے متعلق جو ہے یقیناً مجھے اور آپ کو متوجہ کرنے کے لئے ایک خاص چیز جو ہے آپ کے لئے اس میں دی گئی ہے اور وہ چیز کیا ہے لفظ جو پہلا افتیار کیا گیا اسلامی فلمیں ذرا غور سے سننا میرے بات میرے بھائیوں کہا گیا اسلامی فلمیں یہاں پر ہر شخص جو ہے تعجب کا اظہار کرے گا کہ اسلامی فلمیں کیا ہیں اسلامی فلمیں اسلامی فلمیں کیا ہیں نارمالی نیچرلی ہماری ذہنوں میں فلم کے نام سے جو ہے ایک دوسری چیز ہمارے ذہنوں میں آتی ہے لیکن اسلامی فلمیں کیا واقعی میں ہیں اگر ہیں تو کیا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اور اگر نہیں ہیں تو کیا اسلامی فلمیں بنائی جا سکتی ہیں نہیں بنائی جا سکتی ہیں سارے جو ہے موضوعات ہیں اور سارے جو ہے سب ٹائٹل اور سب ہیڈنگ ہیں جس کا جواب مجھے اور آپ کو جاننا مختصر سے وقت میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں حضرات اگرامی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی بڑی بات کہی غور کیجئے یہ آیت جو ہے سورة اللہ ہمان کی آیت ہے آت نمبر چھے اس میں اللہ تعالی نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا حُزْوَا اولائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں یشتری لَهْوَ الْحَدِيثِ جو کھیل تماشے کی چیزوں کو خریدتے ہیں لوگوں کو اللہ سے غافل کرنے کے لئے لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کے لئے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لئے لِضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَّخِذَهَا حُزْوَا اور یہ لوگ جو ہے اللہ کے کلام جو ہے مزاق کے طور پر لیتے ہیں اولائِكَ لَهُمْ عَذَارُ مُحِيمٌ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ رُسْوَا کُن عذاب میں مرتلا کرے گا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے کثیر طبقے نے خاص طور پر امام ابن جریل التبری الرحیم اللہ نے مختلف صحابہ کرام سے جو ہے تفسیر نقل کی ہے کہ لحو الحدیث سے مراد کیا ہے لحو الحدیث کہتے کس کو ہیں تو صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اسی طرح سے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عسعود رضی اللہ عنہ ایسی تمام کبار صحابہ کرام سے جو تفسیر نقل کی ہے کہا الغنہ یہ جو لحو الحدیث ہے اس سے مراد جو ہے موسقی ہے موسقی ہے جسے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں گانا بجانا اس سے مراد موسقی ہے اور امام مجاہد ابن جبر الوقی رحمہ اللہ نے بھی صحابہ کرام سے یہی تفسیر جو ہے نقل کی ہے ان تمام تفسیر خاص طرح صحابہ کرام کے اقوال تابعین کے اقوال کو بیان کرنے کے بعد امام جریر اتبر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر لحو الحدیث کہا کہ گانے بجانے کی چیز یا موسقی کو خریدنا تاکہ لوگ جو ہے اس سے گمراہ ہو جائے لوگوں کو غفلت میں ڈال دینا جر اصل یہ اس بات کی طرف جو ہے دلیل ہے کہ یہ سب کام جو ہے اللہ کو ناپسند کرنے والے ہیں یہ سب کام جو ہے رب العالمین کے نزدیک جو ہے ناپسندیدہ ہیں اور یہ سب چیز جو ہے ناجائز اور حرام حضرت اکرامی پیارے حبیث اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پیارے حبیث اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے سی بخاری کی حدیث ہے جس میں پیارے حبیث اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي یا بعض روایت میں لَيَكُونُنَّ فِي أُمَّتِي ایسے مختلف الفاظ آئے ہوئے اور آئے پیارے حبیث اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کہا کہ میرے امت کے اندر آخری زمانے میں يَأَتِي قَوْمُنُ يَسْتَحِلُّنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرُ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِبُ میرے قوم میں میرے امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کو اسی طرح سے ریشم کو اور اسی طرح سے جو ہے یہ گانے بجانے کے جو آلات ہیں موسقی یہ سب چیزوں کو اپنے لئے حلال کر لیں گے اپنے لئے حلال کر لیں گے نوٹ کرنے کی بات ہے پیارے حبیث وآلہ وسلم کہہ رہے سَيَكُونُ فِي آخرِ الزمان کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا اور بس دوسرے اور روایتوں سے بتا چلتا ہے کہ پیارے حبیث وآلہ وسلم نے سراحت یہ بیان فرمائی کہ آخری زمانے کی یہ جو بڑے بڑے فتنے ہیں اور آخری زمانے کی جو بڑے بڑے جو خطرناق قسم کے پیشنگوئیاں وارد ہونے والی ہیں امت کے آخری ایام میں ان میں سے یہ موسقی کا عام ہو جانا موسقی کا عام ہو جانا آلت موسقی کا جو ہے پھیل جانا یہ آخری زمانے کی قیامت کی علامتوں میں سے کلامت ہے اب اندازہ لگائیے قرآن اور حدیث نصوص اور آخری چیز جو ہے ائمہ کے اقوال ائمہ کے اقوال بھی سراحت ہے امام ابو حنیفہ امام مالک رحم اللہ امام شافر رحم اللہ امام محمد بن رحمل رحمہ اللہ واجمعین ان تمام اہل علم سے جب پوچھا گیا موسقی کی تعلق سے تو سبوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں یہ حرام ہے یہ اللہ سے دور کرنے کے یہ ساری چیز آلات ہے اب ذرا غور کیجئے کہ جو چیز قرآن سے جس کی حرمت ثابت ہے جسے احادیث میں پیار احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانے قرار دیا ہے کہ اگر یہ چیز میرے امت میں عام ہو جائے گی تو سمجھ لو کہ میری امت پر قیامت بالکل قریب ہے اہل علم کے اقوال سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو گانے بجانے ہیں یہ موسقی کی جو آلات ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں شرعن جو ہے درست نہیں ہے حضرات اکرامی اخر موسقی یہ ہے کیا جیز موسقی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ موسقی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے آج کے حالات میں آج کے دور میں دو چیزیں بہت ہی غدرناک ہیں جس کا فیس کرنا نوجوان نصم کو جس کا مقابلہ کرنا جس کا آمنہ سامنا کرنا بہت ہی مشکل اور کٹن ہو گیا دو مسئلے کیا ہیں سب سے پہلا مسئلہ ہے حرام جو موسقی ہے حرام چیزیں جو موسقی جو ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے ہمیں ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ حرام ہے حرام میں معلوم ہے لیکن دوسرا جو پہلو ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے دوسرا جو پہلو ہے وہ بہت ہی جو ہے انسانوں کو چوکا دینے والی اور روم پر کھڑے کر دینے والی اور اگر کوئی انسان اگر علم کی روشنی سے مزین نہ ہو تو اسے جو ہے پوری طرح سے بدحواس کرنے والی جو ہے یہ خطرناک فتنہ اور وہ فتنہ کیا ہے کہ آج کے دور میں موجودہ زمانے میں مختلف جو ہے میزک یا پھر مختلف گانے بجانے ایجاد ہو کر یا لوگ برسن رہے یا گا رہے بجا رہے لیکن نام رکھا جارہا اسلامی میزک نام رکھا جارہا اسلامی گانے فلمیں بنائی جارہی لام رکھا جارہا جیسے کہ ہمارے موضوع کا رکھا گیا اسلامی فلمیں کام سب چیز جو ہے غلط ہوگا ہر ایک چیز جو ہے اس کے اندر پرو ہی گئی ہے سمو ہی گئی ہے سب کچھ اس کے اندر داخل کر دیا گیا ہے جو شرعن ناجائز ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن سب ٹائٹل اور ہیڈنگ کیا دیا جاتا ہے اسلامی فلمیں اسلامی میزک اسلامی گانے اسلامی جو ہے اس ساری چیزیں اسلام کا نام لے کر آپ کے سامنے پروس آیا جاتا ہے اور یہ جو فتنہ ہے بڑا ہی عظیم فتنہ بڑا ہی عظیم فتنہ ایک چیز آپ کے سامنے حرام آ رہا ہے آپ کو معلوم ہے بساوقات آپ جانتے بستے اسے انجام دیتے لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں ایک چیز آپ کو پہلے سے بتائی جا رہی ہے کہ یہ اسلامی ہے میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں اسلام اور مزک کوئی تعلق نہیں اس کا دور دو تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اسلام اور مزک کا کوئی سنبت ہی نہیں ہے تعلق ہی نہیں ہے اسلام کسی ایک کونے میں تو مزک کسی دوسری کونے میں دونوں آپ کو زیب ہوتے ہیں شرعی اعتبار سے اس قدر سراحت آپ کے سامنے میں نے احادیث رکھی پیار عبیس علیہ وسلم نے کیا کہا دوسرے اور احادیث انہیں اپنے مازا کے ایک روایت ہے جس کے راوی صحیح لبن سعد رضی اللہ انہیں کہتے ہیں پیار عبیس علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں یکونو خصف وقف ومسخن کہ میری امت میں آخری زمانے میں کیا ہوگا زمین جو ہے زلزلے برپا ہوں گا عذاب ہوا گا اللہ تعالیٰ کے طرف سے عذاب نازل ہوگا اور پھر کہا پیار عبیس علیہ وسلم نے کہ مصر میری امت میں یہ عذاب بھی آئے گا اللہ تعالیٰ چہروں کو بدل دے گا خنزیر اور جو ہے بندروں کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ امت کی آخری لوگوں کو جو ہے بدل دے گا دیل کر دیا صحابہ کرم نے پھوچھا ہمتہ آدھا نے کہا یا رسول اللہ کب ہوا یا اللہ کرسول یہ سارے حالات کب ہوں گے تو پیار حیوث اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہا اذا ظہرت معاذب کہ جب یہ جو موسقی کے آلات جو ہے میرے امت میں عام ہونے لگیں گے ظاہر ہونے لگیں گے گانے والیاں جو ہے بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ جو ہے عام ہوتے چلے جائیں گے تو میرے امت کے اندر یہ تین عذاب اللہ تعالیٰ ناظر کروائے ذرا غور کیجئے ذرا غور کیجئے مختلف دنیا کے مختلف جگہوں پر مختلف جگہوں پر اچھے اچھے جو ہے ایسے ایسے لوگ جو ہے جو اپنے آپ کو دیندار اور دیندار گھرانہ دیندار ماحول سے اپنے آپ کو تعریف کراتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھیں گے آج اسلامی موزک یا اسلامی فلم کے نام پر جو ہے بہت سارے چیزوں کو پروموٹ کرتے ہو آپ دیکھیں گے آج کل معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ دین کے کسی بھی ٹاپک یا کسی بھی موضوع کو آپ شروع کرے تو سب سے پہلے موزک کے ذریعے سے آپ کا سواگت کیا جاتا ہے ذرا غور کیجئے میرے بھائیو یہ سب چیزیں ہماری روز مرہ کی ایام میں یوز ہونے والے چیزیں کبھی ہم نے غور کیا ہم کیا سوچتے ہیں اسلامی موزک چل رہا ہم کیا دلیل دیتے کہ یہ اسلامی موزک ہے ہم سمجھتے کہ یہ اسلامی فلم میں ہم اپنے بچوں کو کیا چیز کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ اسلامی ویڈیو سے لیکن میرے بھائیو خبردار رہی کبھی آپ نے سوچا کہ میرے امت پر عذاب نظر ہوگا میرے امت پر اللہ تعالی عذاب نازل فرمائے گا آخری ایام میں لوگ جو زمین میں دھسا دیے جائیں گے اللہ تعالی شکنوں کو مسد کر دے گا اور یہ کب ہوگا سرور کے جو آلات ہیں جب انسان مست ہو جاتا مدھوش ہو جاتا ہے انسان میوزک سن کر ایسا جو ہے اپنے آپ کو فیل کرنے لگتا ہے کہ سات آسمان پر اور رہا اتنا ہی نہیں میرے بھائیو آج ہمارے نوجوانوں کی جو حالت ہوتی جا رہی ہے ذرا غور کیجئے آج اللہ باز نوجوان ان کو چھوڑ کر 99% نوجوانوں کی حالت جب تک وہ گانے نہیں سنیں گے ان کی سفر نہیں ہوگی گانے نہیں سنیں گے تو سفر نہیں ہوگی اتنے نوجوان ہیں جن کی زندگی کا یہ معمول ہو گیا ہے کہ جب تک وہ گانے نہیں سنیں گے کوئی کام نہیں کرنی نورمال کہ بہت سارے لوگ اب تھوڑا گانے سے اگر اپنے آپ کو آوائٹ کر رہے تو یہ اسلامی گانے اسلامی میوزک اسلامی فلمیں اور یہی چیزیں ہمارے مسلم گھرانوں میں خواتین کا مشغلہ بن گیا کیا مشغلہ بن گیا ہے آج کل آپ دیکھیں گے کہ مختلف بڑے بڑے لمبے لمبے سیریز چالو ہو گئے اسلامی بیڈیو اسلامی فلمیں اس طرح سے لوگ باخدہ گھنٹوں گھنٹوں وقت نکال کر مہینوں مہینوں عوقات نکال کر دیکھنا تو دیکھنا میں آپ کو حقیقت بتاؤں لانڈوم کے جب ایام شروع ہوئے تو ہمارے اہل علم ہمارے اسازہ کرام بھی موجود ہیں ہم نے اپنے بعض اسازہ سے سنا حدیث کے بعض اسازہ ہم نے بتایا اور خود ہمیں بھی اپنے آپ سے بھی باخدہ طور پر تجربہ ہوا ہمارے اسازہ نے کہا کہ سوالات ہمارے اسازہ اکرام کے پاس آئے کیسے سوالات تھی لوگ دن جیسے تاریخ ہوا لوگوں کے نفس نفسی کا عالم تھا لیکن لوگوں کے پاس چیز کھل رہی تھی لوگ کیا کہہ رہے تھے اہل علم کے سوال کیا بھیج رہے تھے کیوں یہ اسلامی فلم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے باخدہ پوری طرح سے ڈاکومنٹی بنائی گئی ہے اہل علم سے پوچھا گیا یہ دیکھ سکتے اور باخدہ طور پر یہ صحیح ریپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی سچی حقیقت کہ لوگوں کی اکثریت لاکڈاؤن میں اسی چیزوں میں مصروع رہے یہ حقیقت ہے لوگوں کی اکثریت انہی چیزوں میں انوال رہے کیا تھلوہ کیا بڑے کیا چھوٹے کیا دین علم سے ہاتھوں ہاتھ لیا اور کیا ریزن کیا تھا اسلامی فلمیں اسلامی سٹوریز حضرات گرامی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ دھوگا ہو رہا یہ اسلام کا لبادہ اڑھا کر اسلام کی چیزیں اسلام کی ٹوپی اور اسلام کا جببہ آپ کو دکھا کر کہا جا رہا کہ یہ اسلام نہیں اسلام اس کا کا پورا دین ہے پورے کے پورے دین کو سمجھ رہے کی ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ آج سٹوری نکالا یہ فلم بنایا یہ میزک نکالا یہ اسلام کے نام سے نکالا صحیح ہوگی نہیں میرے بھائی اپنے اہل علم اپنے علماء سے رجوع کیجئے اپنے ریزن جانتے کیوں اس طرح سے یہ ساری چیزیں عام کی جانتے ہیں اسلام کے نام پر یہ ساری ویڈیو یا فلم یا نشید یا نظم یا نات یا قوالیہ یہ سب چیزیں جو عام کی جانتے ریزن کیا جانتے ہیں خبی غور نہیں کیا میرے بھائیو غور کی جی قرآن مجید سے روکنا قرآن مجید سننے سے روکنا قرآن مجید پڑھنے سے روکنا قرآن مجید سمجھنے سے روکنا قرآن مجید میں تدبر کرنے سے روکنا قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اگر آپ قرآن مجید سے دور ہو گئے مسئلہ حل ہو گئے اور یہی دشمنوں کی چال ہے آپ جانتے ہیں یہ جتنے بھی اسلامی فلمیں کے نام سے جو مارکٹ میں موجود ہے اس کے بنانے والے اس کے آڈیٹر کون ہے اس کے جو ہے کمبوز کرنے والے کون یہ سب کون ہیں کبھی تحقیق کیا میرے بھائیوں یہ سب کرنے والے یہ بنانے والے ہیں کون کیا وہ علمہ ہیں کیا وہ مفتی ہیں کیا وہ دین کے دائی لوگ ہیں نہیں میرے بھائیوں یہ دین کے چور لوگ ہیں ڈاکو لوگ ہیں یہ دین کے خزانوں کو لوٹنے والے لوگوں کو غلط باتوں کی طرف اور معاملات کی طرف رہنمائی کرنے والے یہ چور ڈاکو لوگ ہیں جو لوگوں کے دین اور ایمان کو خرید رہے ہیں لوٹ رہے ہیں آپ کے پاس جو اتنا عظیم خزانہ اس عظیم خزانے کو آپ سے لوٹا جا رہا ہے حقیقت کو سمجھے میں رہا لیں ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں جس زمانے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے یہ قیامت کے جوہے آخری ایام ہیں یہ بڑھاپا ہے دنیا کا اس بڑھاپے کی عمر میں یاد رکھیے اگر آپ کا دین اور ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر آپ کسی کام کے نہیں آپ کسی کام کے نہیں ہیں اگر آپ کا دین اور ایمان محفوظ نہیں ہے تو اور دشمن یہی چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان کا دین اور ایمان کی سب سے عظیم جو چاوی ہے وہ قرآن ہے قرآن سے روک دو سارا معاملہ خطر اور یہی کوششیں ہو رہی ہیں اور ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس کے طرف اتنا زیادہ جو ہے فدا ہو رہا ہے اس معاملے میں اس قدر جو ہے آکے بڑھ رہا ہے کہ اللہ کی پناہ میرے بھائی حضرت گرامی جب یہ سب چیزیں اس قدر عام ہوتے جا رہی ہیں یہ سب چیزیں ایک عام پھیلتے جا رہی ہیں اس کے نقصانات کیا آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ میزک سنتا ہے جو بندہ میزک سنتا ہے اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوگا نفاق کا پیدا کرنے والا ہے یہ میزک نفاق پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں بندے کے اندر نفاق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے دراصل نفاق میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں نفاق کی جو وہ خطرناکی ہے وہ پیدا نہیں ہو رہے ہیں نفاق کوئی معاملی چیز نہیں ہے نفاق is very dangerous بہت ہی خطرناک جو ہے یہ بیماری ہے دل کی بیماری میں سب سے خطرناک بیماری نفاق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید صدر بقرہ کی ابتداء کی صرف دو تین آیتوں میں ایمان والوں کے تعلق سے مشکین کے تعلق سے تین چار آیتوں میں گیارہ آیتوں میں نفاق والوں کا تذکرہ کی مکمل صورت صورت منافقوں نہیں نازل کر دے اللہ تعالیٰ نفاق کی اس قدر خطرناکی کو بیان کرنے کے لئے اور یہ میوزک یہ گانے یہ سارے سننے کے وجہ سے بندے کے دل کے اندر جو ہے الغناء یہ جو غناء کہتے ہیں یہ میوزک جو کہتے ہیں یہ بندے کے دل کے اندر جو ہے یہی پیدا کرتی ہے نفاق آج دیکھیں گے میرے بھائیو دین کے کتنی ہی ایسے معاملات ہیں جس میں ہمارا ظاہر کچھ رہتا باطن کچھ رہتا ریزن کیا کارن بہت سارے ہو سکتے لیکن سب سے بڑا جو ریزن ہے آج ہم میوزک سنتے اتنا سنتے ہیں کہ وہ سن سن کر ہمارے اندر نفاق اس قدر آ گیا ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ ہو گیا باطن کچھ ہو گیا یہی تو نفاق ہے یہی تو نفاق ہے کہ ظاہر میں کچھ رہنا باطن میں کچھ رہنا دین کے بہت سارے معاملات ہمارے لئے بہت بوجھل معلوم ہوتے ہیں عمل کرنا بڑا مشکل دشوار ہو جاتا ہے یہی تو منافقین کو ہوتا ہے نماز میں آنے سوچتی نماز کو آتے ہی نہیں تھے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں تھے نفاق کرنے جس کے اندر نفاق تھی اور یہی چیزیں مسلمانوں کو دیکھیں گے دینی مجلسیں آپ دیکھ لیجئے خالی خالی پڑے رہے ہیں وہی آپ دیکھ لیجئے آپ کل کے بارے میں دیکھ لیجئے اسٹیڈیم فل ہو کر ٹرکٹ نہیں مل رہی ہے اسٹیڈیم فل ہو کر ٹرکٹ نہیں مل رہی ہے لوگوں کو احمد آباد جانے کے لیے لیکن ہماری مسجدیں دیکھیں خالی یہ کیوں نفاق کہ ہمارے جو ہے ظاہر میں کچھ اور ہے باطن میں کچھ اور ہے دینی معاملات آئے تو سوست ہو جائیں گے دنیا کی معاملات آئے تو یہی تو چیزیں اور یہ چیز پیدا کہاں سے اور یہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے یہ سب چیزیں ہمارے اس گناہ کے وجہ سے یہ جو گناہ ہے میزک سننا سن 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 کر جو ہے ہمیں یہ گناہ بھی نہیں لگنے لگا آج ایک حقیقت آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی کسی آٹو بس میں یا کار میں آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ ایک چیز دیکھے گا میرے بھائی غیر مسلموں کے اندر غیر مسلم اگر ڈرائبر ہے وہ گانہ سن رہا پہلے سے ایک کوئی مسلمان داڑی والا کوپی والا بیٹھتا ہے فوراں بند کر دیتا ہے کیا کرتا ہے بند کر دیتا ہے لیکن ایک مسلمان کو دیکھیں گا آج دالو جی سون ڈالو دوسرا بدل کو دالو لیکن ایک غیر مسلم تعظیمان کیا کرتا ہے گانے وغیرہ بند کر دیتا ہے یعنی غیر مسلم یہ بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مسلمان جس دین کو فالو کر رہا ہے وہ دین میں یہ میزک حرام ہے یہ بات کسے سمجھ میں آگئی ہے یہ غیر مسلم کو سمجھ میں آگئی ہے لیکن مسلمان کیا کہے گا دالو جی یہ نہیں وہ والا دالو جی نہیں ہونا تو میں جو ہے کنٹ کر کے دیتا ہوں ایسی چیزیں جو ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہے یہ میزک جو ہے انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اللہ سے دور کرتی ہے میرے بھائیوں دین سے دور کر دیتی ہے بندہ جب بار بار گانے سنے گا مزک سنے گا تو کیا ہوگا اس پر شیطان کا تسلط ہوگا تو شیطان کیا کرے گا اس بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گا اللہ کہتا یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پارٹی ہیں یہ شیطان کی جماعت ہیں شیطان کی ٹیم ہے یاد رکھنا شیطان کی جو پارٹی اور جماعت ہے یہ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نے خسارہ اٹھانے والی اور یہ جو میزک ہے گانا اس کی وجہ سے جو ہے فضول خرچیاں آج آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں یوٹیوب پر سرچ کر لیجئے آپ کے پاس دو ششور نیٹورنگ ہے آپ کے پاس دو بھی ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گانی بجانے کی جو مجلسیں اور محفلیں قائم ہوتی ہیں لوگ اس قدر ٹوٹ پڑتے ہیں اور لوگ اس قدر جبکہ وہاں پر جو ہے اپنا پیسہ بے درے خرچ کرتے ہیں اس کے کوئی پروانی کرتے ہیں یہ تو گانا بجانا میزک حرام دوسرا جو ہے پیسہ خرچ کرنا یہ جو خضور خرچی کرنے والے ہیں تو شیطان کے بھائی ہیں ہمارے نوجوانوں کو ہم جانتے ہیں ہم نعارے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا سنا کہ فلا خلیم نکلنے کے وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے ٹھیٹروں کے باہر فلا گناز گانے سننے کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہے لائن میں لگتر صبح چھے بجے چار بجے اٹھے ہوئے پہلے شو دیکھنے کے لوگ اللہ حکم یہ سب ہمارے معاشری مخورہ میرے بارے ہم کیا کہتے ہیں اسلامی مووی اسلامی میوزک لیکن جہور کیا رہا ہے اسلام کے نام پر نوجوان ہماری بگڑتے جا رہے حضراتِ گرامی باتیں بہت ساری ہیں اور ہو سکتی ہیں اور بہت ساری جو ہے رہیں گے آپ کی ذہن و دماغ میں بھی لیکن یاد رکھیں اس مشہور حدیث کو یاد رکھیں نافے رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا ایک چروہہ جو ایک آلہ بجانے کا تھا میزک بجانے کا وہ چروہہ میزک کا آلہ لے کر گا رہا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے ساتھ میں نافے ان کے شاکر تھے کہا جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں یہ آواز بڑھی فوراں جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کانوں میں انگلی زور سے رکھتے ہیں اور وہاں سے فوراں فاسٹ جو نکلنا شروع کر دیتے ہیں پھر تھوڑی دور جا کر کہتے ہیں نافے سے پوچھتے ہیں کہ آواز ابھی بھی آ رہی تو کہتے ہیں تو پھر آگ اور آگے نکلتے ہیں یہاں تک کہ اس جگہ پہنچتے جہاں پر آواز بند ہو جاتی تو نافے کہتے ہیں کہ آواز اب بند ہو گئی تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا جب پیارے حیوی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جا رہے تھے پیارے حیوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کسی کے آواز سرگانے کی تو حیوی صلی اللہ علیہ وسلم نے امگلی رکھ کر جو ہیں وہاں سے فوراں نکلے تیزی کے ساتھ اور اس کے بعد کہا کہ یہ سب چیزیں انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ موسقی جو ہے روح کی غزہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر روح کی غزہ کیسے ہو سکتی ہے روح کی غزہ کیا ہے میرے بھائیوں روح کی غزہ تو سب سے پہلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کا حکم دیا جاتا ہے روح کی غزہ نہیں ہے یہ تو نفاق ہے یہ تو اللہ سے دور کر دیتی ہے یہ تو فہش کو پھیلاتی ہے یہ تو بے حیائیہ اور اوریانیت کو عام کرتی ہے یہ تو انسان کو بدکاری کے طرف لے جاتی ہے میزک آج صرف میزک نہیں رہ گیا میرے والے میزک کے ساتھ آج فہش اور ہر طرح کی بے حیائیہ اور اوریانیت عام ہوتی جا رہی ہے آج گانہ سنتے انسان ایسا نہیں اچھا ہو جائے لیکن گانے سننے کے ساتھ اس کے اندر ہیجانی کفیر پیدا ہوتی اور یہ سب چیزیں انسان کو تباہ کر رہی ہیں برباد کر رہی ہے ہمارے نسل کو ہمارے نسل کو ڈبو رہی ہے مسلمانوں کو خاتم کر رہا ہے یہ ہمارا سماج پوری طرح سے ہمیں ڈبو رہا ہے یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں یہ میزک کی وجہ سے یہ گانے کی وجہ سے اور ہم نام دے رہے ہیں اسلامی میزک اسلامی میزک اسلام سے کوئی میزک کا تعلق نہیں میرے بھائیوں اس لئے خبردار رہیں حتی المقدور جو ہے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھنے کوشش کریں کیونکہ اسلام اور میزک جو ہے یہ دور دور کا واسطہ نہیں آخری سوال کہ کیا واقعی میں ممکن ہے کہ حقیقی معنی میں اسلامی فلمیں بنائی جائے ممکن ہے لیکن اس کے لئے شروع تھے شروع کیا ہے اس میں عورتیں کام نہیں کریں بے پردگی نہیں ہوگی اس میں اور اسی طرح سے اسلامی اس طریقہ آپ دکھا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر میزک نہیں ہوگا آپ اس کے اندر بے حیائی اور اوریانیت کی چیزوں کو نہیں دکھا سکتے ہیں آپ وہاں عشق اور محبت کی چیزوں کو نہیں دکھا سکتے ہیں اسلامی تاریخ کو ایک فلم کی شکل میں آپ ضرور دکھا سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی بے حیائی اور اوریانیت نہیں ہوگی مرد و زب کا اختلاف نہیں ہوگا یہ سب چیزیں اگر ہیں تو آپ بنائیے لوگوں کو بتائیے اسلامی تاریخ ایک جو ہے ویڈیو کی شکل میں ایک مکمل فل فلم کی شکل میں آپ دکھائیے لوگوں کو بتائیے لیکن یہ ریر ہے ناممکن ہے کیونکہ لوگ کیا سمجھتے جس کام میں عورت نہیں وہاں پر کام کیسے ہمارا پھیلے گا اسی طرح سے خوالیاں ہیں نشائد ہیں ان تمام میں مویزک ہیں تو آپ نہیں سن سکتے اگر ان کے اشعار خوالیوں کے اشعار اگر اس میں بےہودی ہے اوریانیت ہے الفاظ میں بھی اور اسی طرح سے ان کے حرکتوں میں بھی بہہائیہ اور اوریانیت ہے اور اسی طرح سے مرد و زن کا اختلاط ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے ناجائز ہیں یہ سب چیزیں آپ نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے نہ ایسے مجلسوں بیٹھ سکتے نہ ایسے مجلسوں کا پرومیٹ کر سکتے نہ آج کے دور میں ایسے چیزوں کو آپ پھیلا سکتے ہیں نہ شکر سکتے نہیں کر سکتے یہی چند باتیں تھیں جن کی طرف میں رہنمائی کرنا جو ہے ضروری سمجھا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس خطرناکی سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان نسل کو صحیح سمجھ عدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان نسل کو قرآن سے اللہ تعالیٰ جوڑ دے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کہ اللہ توفیق عدا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھیں توحید پر ایمان پر سابق قدمی عطا فرمائے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر توحید پر ہو اللہم آمین و آخر دعا الحمدلہ رب العالمین